وہ یہ ہے کہ یہ کتاب حضرت علامہ اقبال کو بہت زیادہ اسپاریشن لی ہے۔ حضرت علامہ نے جن کتابوں سے جن لوگوں سے اسپاریشن لی ہے ان میں سر فرستے کتاب برشن راستی ہے۔ جس انداز سے اس کتاب میں حضرت علامہ کو متاثر کی ہے بہت کم کتاب ہیں۔ یعنی علامہ نے بڑی کتابوں سے اسپاریشن لی ہے جیسے مسلمی مولانا رنون کا ذکر علامہ کرتے ہیں ان کو اپنا مرشد کہتے ہیں۔ کہ ہم نے مشرق علامہ نے لیکھی تو گوٹے کی دیوان مغرب کا ذکر لیتا ہے۔ جب یہ نامہ ہے تو دیوان کامیڈ یہ دان دیکھی۔ اسرارِ خودی ہے تو وہ علیک الاندر کی مسلمی ہے۔ یعنی ہر کتاب کے ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی علامہ کی اسپاریشن کا کوئی نہ کوئی اینگل ہمارے سامنے آگا ہے۔ لیکن اس کتاب کا کمال یہ ہے انتیاز یہ ہے کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے پورے سٹرکچر کو علامہ نے اٹھا لیا ہے۔ اپنی کتاب لکھنے کو اور نام بھی یہی رکھتا ہے۔ یعنی یہ گوٹشن اراز ہے۔ اور علامہ نے اس کتاب سے اسپاریشن لے کے اس کتاب سے متاثر ہو کے اس کے مضامین کو اون کر کے اس کے مضامین کی آنرشپ لے کے جو کتاب لکھی اس کا نام بھی گوٹشن اراز ہی رکھتا ہے۔ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ علامہ اس کا نام رکھا گوٹشن اراز جدید۔ یہ گوٹشن اراز ہے یہ حضرت محمود شبستری کی اور جو علامہ کی کتاب ہے وہ گوٹشن اراز جدید ہے یہ نام بھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا سٹرکچر کیا ہے کہ حضرت محمود شبستری پہلے خطبہ بیان کرتے ہیں۔ ایک مقدمہ قائم کرتے ہیں کتاب کو لکھنے سے پہلے اس کے بعد پندرہ سوال آتا ہے۔ بین ہی حضرت اللہمہ نے دیا ہے۔ پہلے ایک مقدمہ قائم کیا ہے تمہید قائم کیا ہے اور اس کے بعد یہی سوالات اللہمہ نے اٹھنا ہے۔ لفظ بلفظ۔ بلکہ احران کن بات یہ ہے کہ تمہید بھی اللہمہ نے اسی طرح لکھی ہے جس طرح حضرت محمود شبستری پہلے۔ حضرت محمود شبستری بھی اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ شیر و شہری کا مجھے بش ہو گئی۔ کہ میں شیر و شہری پہلے ہوں۔ لیکن یہ جو کہ موضوع ایسا تھا تقاضہ ایسا تھا کہ میں نے شیر کو اختیار کیا کہ میں نے بات کوئی ان کروں۔ اللہمہ نے یہی بات کہہ رہا ہے۔ پاندرہ کے پاندرہ سوالات ان میں سے چار سوالات کو اللہمہ نے چھوڑ دیا ہے۔ گیارہ سوالات اللہمہ نے لفظ بے لوگ ہیں۔ اور پھر ان کی جوابات جو ہیں۔ جوابات اللہمہ نے اپنے انداز سے دیند. آج کا جو اسطلاحات ہیں۔ آج کا اندازہ دیا نہیں۔ جو آج کی کاریhourی کے لئے ماننووس ہے۔ اس کے اندازوں میں اللہمہ نے ان اس ا مaveی 협زوں فی problem کی جوابات کویا ہے۔ اور وہی بنیادی مرکزی نکتہ جو حضرت محمود شبستری لے کے جا رہے ہیں فکر کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے انسانی شخصیت تو اس کو علامہ نے پرشن اراز جدید کے اندر بھی فوکس کیا ہے اور شاید جب آپ پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید علامہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو جس سطح پر فکر کی اہمیت کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں وہ ضرورت پوری ہی تب ہوتی ہے جب وہ محمود شبستری کی گلشن اراز کی سوالات کو اکھا رہے ہیں ورنہ وہ ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی اور وہ بدہ بیان نہیں کر سکتے اس انداز سے بیان نہیں کر سکتے جس طرح وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کیا تو انہوں نے پورے کے پورے وہ سوالات نہیں کر سکتے